ایک محترم بائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا سبزی جات پر زکاة ہے اسی طرح کیا فروٹ پر زکاة ہے زکاة فرض ہے یا نہیں میرے محترم بائی قرآن و سنت کی روشنی میں زمین سے نکلنے والی جو چیز ہے غلجات یا میوجات ان پر زکاة فرض ہونے کی اعتبار سے راجع قول کے مطابق اہل علم کے ہاں دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو ناب طول کیا جائے وہ چیز جو ناب طول کیا جائے ایک شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شٹور کیا جا سکے بغیر کسی فرش کے طبعی طور پر وہ مال جو ہے اس کو جمع کر کے رکھا جا سکتا ہو خراب نہ ہوتا ہو تو ان دو شرطوں کے ساتھ زکاة فرض ہو جاتی ہے اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو جتنے بھی زمین سے نکلنے والی جو غلجات ہے میوجات ہے ان میں اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ جو سبزی جات ہے سبزی جات یہ جمع کر کے شٹور کر کے نہیں رکھا جا سکتا سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں بغیر فرش کے اگر بغیر فرش کے باہر سبزی کو باہر رکھی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے لہٰذا سبزی جات میں زکاة نہیں ہے اور اس حوالے سے سیدنا امیر المومنین علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول بھی ہے ایک روایت میں ان کے قول ذکر کیا اور بعد نے اس کو یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً روایت بین کی ہے یہ وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ لیسا فی الخضروات صدقہ یعنی خضروات میں یعنی سبزی جات میں زکاة نہیں ہے تو لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث خواہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہو یا نبی علیہ السلام کا فرمان ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی صحابی ان امور میں جب کوئی فتوہ صادر کرے جب کوئی بات کہے صحابی عبادات میں تو اس عبادات کے لئے بھی جو ہے وہ اس کو یعنی مرفوع کا حکم ہوتا ہے اور وہ صحابی اپنی طرف سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قول بیان کرے تو لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اگر ان کا قول بھی ہو یا نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرے دونوں صورتوں میں جو ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ سبزی جات پر زکاة نہیں ہے اسی طرح فروڈ میں بھی یہی ہے فروڈ میں وہ فروڈ جو میوجات ہے جو خوشک کیا جا سکتا ہے اور جس کو آہ شٹور کیا جا سکتا ہے جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے تو اس میں زکاة ہے اب مثلاً خجور ہے کشمش ہے خوبانی ہے ان پہ زکاة ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائے پانچ وسقہ ہو جائے لیکن جو جمع نہیں کیا جا سکتا اگر باہر رکھا جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے جیسا کی عام ہے یا اسی طرح کرنو وغیرہ ہے انار ہے سیب ہے کیلہ ہے تو یہ اگر باہر رکھا جائے تو وہ ایک دو دنوں کے بعد جو یہ خراب ہو جاتا ہے یا ایک دو ہفتے کے بعد جو یہ خراب ہو جاتا ہے المہم ہے یہ جمع کر کے نہیں رکھا جا سکتا بغیرہ فریج کے سٹور کر کے نہیں رکھا جا سکتا یہ میوجات یہ یہ جو فروڈ ہے یہ فروڈ یہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا جو خراب ہو جائے تو اس میں زکاة نہیں ہے جہا اور اسی طرح یہاں پر ایک مسئلے کو یہ بھی سمجھتے جائیے ساتھ ساتھ ہاں البتہ اگر یہ فروڈ وغیرہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے یا سبزی کا کاروبار کر رہا ہے تو اس کاروبار پہ جو ہے اس کی جو مالیت پہ اگر وہ مالیت جو ہے زکاة کو پہنچ جاتی ہے زکاة کی نساب کو آہ فروڈ کی قیمت سبزی سبزیوں کی قیمت یا اسی طرح جو ہے ایک شخص سبزیوں کا کاروبار کر رہا ہے مثلا ہمیشہ وہ لاکھوں کے حساب سے سبزیوں کا کاروبار کر رہا ہے اس کا کاروباری سبزیوں کا ہے تو جب سال گزر جائے تو وہ اپنی سبزیوں کی مالیت نکال کر اس کے بعد جدنی سبزیاں ہیں اس کی قیمت لگا کر اور وہ لاکھوں میں اگر پہنچ جاتا ہے تو اس کی زکاة وہ نکال ہے تو وہ کاروبار کی وجہ سے زکاة ہے اس کی اپنے اصلیت کی وجہ سے زکاة نہیں ہے کاروبار کے لیے جو بھی حلال مال کاروبار کر لیتا ہے کوئی مسلمان اور اس کی مالیت جو ہے نساب کو پہنچ جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکاة ہوگی تو لہٰذا ایک شخص اگر سبزی کا کاروبار کرتا ہے فروٹ کا کاروبار کرتا ہے لاکھوں میں زکاة کی نساب کو پہنچ جاتا ہے ہمیشہ تو اس صورت میں اس پر زکاة ہوگی لیکن اگر کوئی کاروبار نہیں کرتا اس کے پاس اس کی اپنے ذاتی مثلا یعنی باغ ہے اس کے اور باغ کے اندر کئی فروٹ ہے مثلا عام کے کئی درخت موجود ہے وہ خود کھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے یا کسی کو گفت کرنے کے لیے یا کسی کو ایسا ہی کھلانے کے لیے تو وہ جو یعنی عام جب اس کو مل جاتا ہے اور اس کے پاس جب وہ عام اتارتا ہے عام اس کے پاس پہنچ جاتا ہے لاکھوں کے قیمت میں اس کے پاس عام ہے لیکن وہ اس کو کاروبار کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے رشداروں کو دینے کے لیے دو صحباب کو کھلانے کے لیے تو اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ سٹور نہیں کیا جا سکتا جبہ نہیں کیا جا سکتا بغیر فرش کے جہاں تو جو بغیر فرش کے جبہ نہیں کیا جا سکتا تو اس پہ زکاة نہیں ہے واللہ اللہ علیہ وسلم على نبینا محمد وعلا علیہ وسلم